حضرت مصرم نے عقیل جب پہنچے تو ماننے والے کم چھے انہوں نے آنے کے بعد کے لیے لوگوں کو بتایا اور سولہ ہزار اٹھارہ ہزار سکسین ایٹھین سازن لوگ بیعت کر رہے ہیں جنابے مصرم نے فورا پہلا کام کیا سعید شہدہ نے کہا آپ جا کے انیلائز کیجئے گا سیچوئیشن کو وہاں پر اس پر خط لکھ دیجئے گا تو جنابے مصرم نے فورا خط لکھا مولا آپ عراق چلے آئیے یہاں سب آپ کی بیعت کرنے کے منتظر ہیں یہاں کی بیعت کرنا چاہتے ہیں توجہ ہے موکہ پر اسے میں بہت ہوا فورا نہیں ہوں گا تو جنابے مصرم نے خط لکھا جنابے سیدو شہدہ کے جس میں الفاظ یہ تھے کہ مولا آپ کربلا چلے آئیے یہ سب آپ کی بیعت کے منتظر ہیں لیکن بعد میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جنابے مسلم کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پوچھا جنابے مسلم سے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں رو کیوں رہے ہیں آپ آیا محسن رمت نے کہا نہیں مجھے موکہ کوئی آدھ نہیں ہے بلکہ مجھے افتخار اور حسین کے ساتھ جانے رہا ہوں کہا پھر رو کیوں رہے ہیں کہا رو اس بات پر رہا ہوں کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے مولا عراق چلے آئیے اور میرے مولا بہنوں کے ساتھ چل پڑے ہیں اللہ بہت جملے ساکھیں کہا میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ چل پڑے ہیں لیکن عراق جہاں پہ میں ہوں یہ قابل نہیں ہے کہ مولا بہنوں کے ساتھ آئیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میرے مولا بہنوں کے ساتھ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا میرے مولا بہنوں کے ساتھ آئیں گے آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ یہاں میں بہت زیادہ سختی ہیں ابھی آپ نے گزشتا دو دن پہلے یہ بھی کل برسوں میں جنابے امام باقرؐ کی مجلس کی ہوگی امام باقرؐ کی مجلس کی ہوگی امام باقرؐ کی کونسی حسین میں بسیلی پیش کر کے ایک تنہیر بانوں گا مسائب کی اور سب سے دلخواست کروں گا کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو ابھی میں مسائب پہ نہیں آیا لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ شہدائے کربلا کے پہلے شہید تو کربلا میں نہیں تھے کوفہ میں تھے لیکن کیونکہ اس تحریک کے اس موومنٹ کے پہلے شہید ہیں اس لیے جنابے مسلم کا مقام کچھ اور ہے باقی سب کے ساتھ مصر شہدہ کے ساتھ جنابے سید شہدہ موجود تھے لیکن جنابے مسلم تنے تنہا تھے آپ نے دیکھا تنہائی بہت عجیب چیز ہے تنہائی بہت عجیب چیز ہے میرے ساتھ توجہ کیجئے گا میں سوال کروں آپ سے مولا امیر امیر کا جبھی کبھی جمعہ پڑھا آپ نے کہ مولا باز کا سہرہ میں جاتے تھے ڈیزرٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے اے سہرہ کبھی نہ سوچنا تو اکیلا ہے ذرا میرے دل کو آکے دیکھ میں تو سیادہ اکیلا ہوں آئسلیشن میں تنہائی بہت عجیب تھی انسان تڑپنے لگتا ہے جب بانک کرنا چاہتے تھے تو میں موجود تھا لیکن میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں بانک کر سکوں حسنین دونوں چھوٹے ہیں سیدہ خود مسائد میں اب تصور کیجئے گا جنابِ مسلم نے اقیل کوفے میں بلکل تنہا رہے ہیں تنہا اور اگر تنہائی کے ساتھ سب پردیس بھی ہو مولا فرماتے ہیں کہ پردیس اگر انسان تنہائی میں آ جائے ہمیروں میں فرماتے ہیں اور پردیس بھی ہو اور دولت بھی ختم ہو جائے تو پھر پردیس انسان کو کھانے کے لیے آتا ہے میں آگے تاکہ میں اشکر ہوں بابی لیکن دولتا سو لیتی اگر دیکھ سکیں تو جنابِ مسلم کو انہوں نے ہاں پاں 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 کے لے کے گئے نا پیدوگر نزیاد کے پاس تو کہا کہ کوئی آخری وسیعت ہے ماں کو مارتے ہیں کہاں ایک وسیعت ہے کہ کیا وسیعت ہے کہ یہ میری زرہ بیچ دینا اور کچھ سامان تھا کہ یہ اس کو بیچ دینا کہ میں نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا تھا کوفے میں میرے اس ادھار کو لوٹا دینا اللہ اگر مولا کتنے غریب ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میری زرہ بیچنے کے بعد یا گھٹی بیچنے کے بعد میرا ادھار اتار دینا کہ کیوں آپ نے قرضہ لیا تھا کہ قرضہ اس لیے لیا تھا کہ میں جب اکیلا رہ گیا تھا تو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی مجھ سے ملتا نہیں تھا ایسا نہ ہو کہ مسلم کچھ ادھار نہ آئے ہیں اللہ اکبر جب آئے تھے تو دو بیٹوں کو سانس لے کے آئے تھے آپ اولان والے ہیں میں ایک سوال کروں آپ سے اگر کسی کے بچے چھوٹے ہوں اور آنکھوں سے دور ہو جانے تو کیا کیفیت ہوتی ہے میں ایک سوال کروں آپ سے میں بھی مسائل بہت پڑھنے والا مجھے معاف کی تھی کہ میں سب کو سائل بڑھنے کا آگل اگر میں پول کوشش کر رہا کہ فضائل پڑھوں لیکن میرا پورا ذہن مسائل کی طرف ہے تین ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب سید شہدہ پہ اپنی پوری نسل قربان کر دی تین ہستیاں پہلے ہیں جناب زینب قبراء بی بی نے اپنے دونوں بیٹے من حسین پہ قربان کر دی دوسرے جناب مسلم چار بیٹے تھے دو کربلا میں شہید ہوئے ہیں دو کوفہ میں شہید ہوئے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کیونکہ تیسری ہستی کون ہے پیش کروں تیسری ہستی کون ہے تیسری تناب رباب مولا کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے اپنے بیٹے کو ایمان حسین پہ قربان کر دیا کہاں مولا جب موقع ملے گا آپ کے بیٹی بھی آپ کے راہے میں قربان کر دی آج رکم اللہ آج رکم اللہ بس بھئی یہ آخری آخری مجالس ہیں اس کے بعد پھر وہ حرم ہیں بھی تو عیدیں آنے والی ہیں سنیں گے جناب مسلم میں اقیل جب قواہ کے گھر میں گئے نا تو وہ ایک مؤمنہ تھی بہت پوری تھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لئے کھانا بنا دوں گا نہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا صرف مجھے کچھ پانی لا دے تاکہ میں وضو کر کے تحجد کی نماز پڑھوں تو ایک مرتبہ ایک سامنے گجرے میں بیٹھے تھے تحجد کی نماز پڑھیں تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام سے اپنے ہی ذرا پہ سر رکھ کے لیٹ گئے خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں بائیں پھیلا کے کہتے ہیں مسلم میں آپ کو لینے کے لئے آئے جناب مسلم سمجھ گئے یہ میری آخری رات ہے چوچا لینے کے لئے آئے ہیں بس بھئی ایک مرتبہ اٹھے اور تصور کرنے لگے کہ میرے بچے نہ جانے کہاں ہوں گے جب میں اتنا دربدر کھار بھوکرے کھا رہا ہوں نہ جانے میرے بچے کس کے پاس ہوں گے بس بھئی رات کو ایک مرتبہ توہا کا بیٹا آیا کہا کہ ماں کا بیٹا کیا باز ہے یہ دیر سے ہی کیوں آیا ہوگا مسلم ان میں اقیل نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں سارے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں عبید علیب نے زیاد نے انہام رکھا کہ بیٹا خوف سے خوضہ کر وہ علی کا دامار وہ علی کا بھتیجہ ہے کہاں نہیں اماں مجھے عبید علیب نے زیاد کا انہام چاہیے کہاں نہیں بیٹا ایک مرتبہ وہ بار بار دیکھنے دکھا کہ ماں جاتی ہے کیا بات ہے کہ کیوں بار بار کہیں پہ کچھ پانی دیتی ہے کچھ کھانے کے لئے رکھ دیتی ہے اٹھا آکے دیکھا فوراں کھر سے باہر بھاگا کہاں جا کے میں مخبری کر دوں ایک مرتبہ عبید علیب نے زیاد نے تین سو افراد کی ایک بیٹایین کو پھیجا فوج کو پھیجا کہاں جاؤ جا کے مسلم کو گرفتار کر لو جنابِ مسلم نے آواز سنی صبحاں وقت کا وقت تھا فوراں گھر سے باہر آ گئے اس مومنہ نے کہا کہ باہر من جائیے بہت زیادہ لوگ ہیں کہاں تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا گھر میں پناہ دی میں نہیں چاہتا جس نے مجھے پناہ دی اسی کی کھر میں میری وجہ سے حملہ ہو مولا آپ کی عظمتوں کو سلام ارے نا جانے یہ کیسے لوگ ہیں کھر بلا کے بھی حملہ کر دیتے ہیں ارے خودی کوفہ میں بلایا آج حملہ کر دیا کہیں گربلا میں بلا کے حملہ تو نہیں کر دیں گے حسین پہ عجر حکم اللہ بس بھی ایک مرتبہ جلے جنابِ مسلم بہر گئے مقابلہ کرنے لگے کچھ لوگوں نے تھی مارے صرف کچھ ہوا جنابِ مسلم نے سب کو قبل کر دیا ایک مرتبہ اس نے کہا دوبارہ فوج بھیجو جب دوسری تیسری مرتبہ فوج منگوائی نا تو عبید اللہ نے زیادہ کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوائے ہو کیا بات ہے کہ یہ کچھ کوفے کا بقال نہیں ہے یہ علی کا بھتی جوار ہے یہ علی کا داماد علی کا شاگت اس سے آسان نہیں گرفتار کرنا بس بھی ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا چار سو فرات میں زمین میں گڑا خودا جنابہ مسلم قریب آئے تو ایک مرتبہ گڑے میں گر گئے جیسے گڑے میں گرے اب مجھے نیم آدم کیسے پیش کرتا تو انہوں نے کہا مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ہم امان میں ہیں جنابہ مسلم نے کہا خدا کے قسم کھاؤ اور پھر کہو امان دیتے ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے قسم ہم امان دیتے ہیں جنابہ مسلم نے تروار اپنی گیڑی جیسے تروار بھیگی نا وہ گلے میں رسیاں ڈالنے لگے زنجیریں ڈالنے لگے جیسے گرفتار کرنے کے لئے جسے گرفتار کرنے کے لئے جسے پر انہوں نے رسیاں باندی جنابہ مسلم نے جملہ کہا ہاں دا اول لبادر یہ پہلا دھوکہ تم نے خدا یہ مصد تھا کے مجھے دھوکہ دے گیا یہ پہلا دھوکہ ہے گرفتار کیا اب جیسے گرفتار کیا کچھ لوگ ایک مرتبہ دلوان سے بات کرنے لگے جنابہ مسلم کے لب کٹ گئے ہوتوں سے پھوٹ بہرے لگا جیسے پہنچے تو ایک مرتبہ دارل لیمارہ کے باہر مولا کا ایک مانتے والا بیٹھا تھا ابھی میں نے سارا محسائم نہیں پڑھا دارل لیمارہ کے باہر ایک آدمی مولا کا چاہنے والا بیٹھا تھا ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ مسلم تو نہیں ہیں کہ ہاں میں مسلم میں عقیل ہوں کہاں امیر المومنی کے بھدیجے ہیں کہاں میں ان کا بھدیجہ بھی ہوں داماد بھی ہوں کہاں میں کچھ آپ کے کام آسکتا ہوں میں مولا کا ماننے والا ہوں کہاں اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی لالو میں بہت پیاسا ہوں ایک مرتبہ انہوں نے سامنے پانی رکھا جنابہ مسلم پانی پینا چاہتے تھے کٹے ہوئے لگوں سے خون بہنے لگا کہاں میرے اس پانی کے اندر بہت زیادہ خون آگے یہی چاہتا ہے کہ اس کے بارے ہمیں پیاسا جاؤں یہ شہید کربلا پہلے شہید کربلا اسی لئے پیاسے جا رہے ہیں کہاں نہیں میں پانی نپیوں گا بس ہم پانی لے جاؤں میں اکیرہ اسی طرح سے جاؤں گا ایک مرتبہ سامنے عبید اللہ نے زیادہ تھا جنابہ مسلم کے پورے جسم میں رسیاں ہیں زنجینے ہیں کہاں کہ مسلم اپنے امیر کو سلام کرو کہاں میرا امیر صرف حسین ابنے امیر میں اس کے سامنے نہ جھکوں گا نہ اسے سلام کروں گا ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عبید اللہ نے زیادہ مخاطب ہے کہاں کہ نہیں میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ حسین کا دشمن ہے یہ علی کا دشمن ہے عبید اللہ نے زیادہ نے اپنی دور پر ایک مرتبہ کہہ دیا کہاں اسے دار والمارہ کی چھت میں لے جاؤ سر قلب کر دو جنابہ مسلم کو لے جانے لگی جب لے گئے نا تو اب میں پیش کرتا ہوں وہاں جنابے سیدو شہدہ استراب میں تھی آپ کے ذہن میں نا عرفات سے چل پڑے ہیں سیدو شہدہ جنابے عباس نے چہرہ دیکھا جنابے سیدو شہدہ کا آنکھا کیا بات ہے مولا کیا بات ہے اتنے استراب میں ہے اگر دیکھ سکے میرے طرح دیکھئے گا سیدو شہدہ نے اپنی دو اگلیاں بلد کی کہا عباس ربے کے دو انیوں کے درمیان میں دیکھو کہاں دیکھا نا کہاں مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آتی ہے ہاتھ پشت پہ بندے ہوئے ہیں کھڑنے دوڑوں زمین پہ ہیں گردن سامنے ہیں جلان ترمان چلانے والا ہے کہاں بات ذرا غور سے دیکھو جنابے بات نے غور سے دیکھا کہاں مولا کی میرا بھائی مسلم ہے کہاں مولا جیسے آپ نے مجھے دکھایا آپ مجھے اسی موجزے سے وہاں پہنچا دے میں اپنے بھائی کی مجد کروں میں میرا بھائی اکیلا ہے کہاں مولا میرا بھائی اکیلا مجھے پہنچا دے کہاں باز را غور سے دیکھو کہاں مولا یہ دارو نے مالا ہے مولا لیکن دارو نے مالا کی اس زمین پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے برنے کا دامن پھیلائے مولا یہ کون ہے جو برنے میں ہے کہ یہ میری ماں فاطمہ آجلو کو میں نے بسمی میں نے تمام کر دیا ایک مطلبہ دارو نے مالا کی چھت پہ جلال نے ترمار چلائی جنابِ مسلم کا سر قلم کیا دارو نے مالا کی چھت سے سر گرا لاشے کو زمین پہ پھیکا گا کوفے کے گلیوں میں پھر آباس میں میں اس سے علصہ مسائل پڑھنا نہیں کہا تھا میرے مولا نے جانا اب اس سے کہ تو شہدانِ آوازی کہاں اباس خیمے نصف کر دو جناب میرے محنوں کو بلاؤ مولا آنکھوں میں آنسو ہیں خیمے نصف کر دیئے بس میں شبعی تھی نا میرے مولا نے کہا حضرہ عباس میری بہنوں کو بلاؤ جنابِ زینب کو بلاؤی جنابِ زینب آئی آنے کے بعد پوچھا بھئیہ کیا بات ہے اتنے مستنب کیوں ہیں بھئیہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں مولا نے ایک مرتبہ جوابیہ کہا زینب کوفے سے مہت بری خبر آئی ہے جنابِ زینب سمجھ گئی ہے کہ مسلم ہمارا وہاں ہی وہاں پہ تھا کہا کہ بھئیہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے رقیہ کو بلا لاؤ ایک مرتبہ جنابِ زینب اس خیمے میں گئی جہاں جنابِ رقیہ تھے کہا رقیہ بھئیہ نے بلایا ہے امامِ حسین نے بلایا جنابِ رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا کچھ نے حمیدہ نام بتایا ہے لیکن اکثر جو پہ آتے کا نام ہے کہا کہ آتے کا ماموں نے بلایا ہے فوراً میرے ساتھ چلو بیٹی کا ہاتھ تھاما جنابِ رقیہ نے اور فوراً سید شہدہ کی بارگاہ میں آگئیں کہا بھئیہ آپ نے بلایا تھا جنابِ سید شہدہ مسلس سے کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آسویں آنکھیں پڑھے بڑی شفتت سے اپنا ہاتھ جنابِ آتے کا کے سر پہ رکھا ہاشلی بچی کی سمت گئی کہا مامو جان کیا بات ہے میرے بابا خیریہ سے کیا میرے بابا خیریہ سے جنابِ سید شہدہ نے کہا کہا کہ میری بچی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا ابھی مامو زندہ ہے اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا فوراً اشارہ کیا زینب شمعید ہے جنابِ زینبِ صندوق چیلے کی آئی مولا نے دو بالیاں نکالی اپنے ہاتھوں سے جنابِ آتے کا کہ کانوں میں بالیاں پہنائیں بس بالیاں پہنائیں راوی کہتا ہے کہ ساڑھے تین برس کی پچیک دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی درِ خیمہ میں کھڑی نیک رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر میں شفتر کا حال رکھا جاتا ہے اس کے کانوں میں نہیں بالیاں پہنائیں جاتی ہے لیکن بچی کو نہیں پتا تھا یہ حسین کا گردار ہے شامِ غریبہ میں وہی بچی اقتدار میں تھی میرے سر میں کوئی شفتر کا حال رکھے گا مجھے کوئی کانوں میں بالیاں پہنائے گا اتنے میں شبر آیا اس نے سر میں ہاتھ رکھا ایسا ہاتھ رکھا بیوی کا بالے کو چھڑھانا مشکل ہو گیا جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری بیوی کے خون بہنے لگا قرآن کا محتیقہ ججا ابا اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ